اسلام علیکم ورسیپین و ریمیڈیز میں آج آپ میرے کچن میں بہترین سی رسیپی بننے جاری چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے اس سے پہلے میں نے بھنڈی لے لیا ہاف کی جس کو واش کرنے کے بعد ڈرائے کرنے کے بعد کٹنگ کر لیا دوہدار ٹمائٹر یوز ہو رہے ہیں دوہدار پیاز اور اس میں لسنڈر کا پیسٹ ہے میں نے ایک سیڈیٹ پر پون ڈالا اور کیمہ میں نے ایک کلو مٹن کا کیمہ یوز کریں ہوں باری پیسٹ ہے اور اس میں انگریڈیز کے شامل ہوں گے اس میں انگریڈیز میں جا رہے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میٹس پورڈر 1 ٹی سپون کالی میٹس پورڈر 1 ٹی سپون گرم مسارا اور 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اس میں سکھے دنی کا پورڈر ہے 1 ٹی سپون کرش چلی 1 ٹی سپون گرم مسارا 1 ٹی سپون گرم مسارا 1 ٹی سپون گرم مسارا کیونکہ جھٹ پٹ بانے لیسپی اور مزیدار بھی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں جیسی اس کو ہم کوئر کر رکھ دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی بھی میں نے ایٹ کر دیا اس کو کوئر کر رکھ دیں گے آپ چاہیں تو مکس بھی کر لیں اچھا آپ پسندرک کی مقدار زیادہ بڑھانا چاہیں میں نے 2 ٹی سپون ڈالے لیکن لکھا بھی میں نے یہ ہے آگے آپ کی مرضی ہے تھوڑے سٹیم بنی ہے یہ دیکھیں اور بھی پانی اس میں ہو گیا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کسی شکل آگئی ہے اور اس کو مہچبن سے پوش بھی کر رہی ہوں پھر پاؤں سے دس منٹ بعد چیک کریں گے یہ دیکھیں اس کی ایسی لوک آگئی ہے اب اس سٹیج پر اس میں ہم آئل شامل کر لیں گے اور آدھا کب سے بھی کم آئے لگے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں یہ میں نے شامل کیا ہے اس کی بھرائی سٹارٹ کر دیں گے اب میں اس میں ہریمٹ شائٹ کروں گی یہاں تو آپ چار کر لیں میں نے چھے کر نہیں میں نے دو آگئی بھی مزید ایٹ کی تھی اس میں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کریں اس کی بھنائی کے دوران ہی اس کا بھی اچھا سا فلیور اس میں آ جائے گا بلکل بھنائی ہو جکی ہے اور دوسری سائٹ پر میں نے اپنی جو بھنڈی ہیں ان کو بھی دو ٹیبل سپون ڈال کے فرائی کر لیں ہلکا سا دو سے تین آپ کی بھی میں ہم شامل کر دیں گے بھنڈی کو آپ چاہیں تو دم لگا لیں یہ میں مکس کر لیں میں اس کو دو سے تین منٹ کا دم دوں گی اور کالی میچ پوڈر گرم مسائلہ کے پوڈر اور چھوڑا چاڑ مسائلہ میں نے چھڑک کے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اگر آپ نہیں بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے تھوڑے بعد مکس کر کے انجوئے کریں کیونکہ ہم تھوڑا سپائس میں اچھا لگتا ہے کہ میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کیجئے